اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور آج جمعہ کر دینے اور میں اپنے گھر کی صفائی کرنا ہوں سٹارٹ کر دی سبو سبو ہی کیونکہ سبو سبو ہی جب ساری صفائی بغیر کر لیتے ہیں تو ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے اب بچے سکول سے لے گئے ہیں ایمان بیٹی یونیورسٹری چلی گئی ہے اور بیٹا اپنے سکول سے لگیا ہے یوسف بھی آفیس چلے گئے ہیں تو بعد میں میں اکیلی ہوتی ہوں جب میں سارا گھر کا کام میں سٹارٹ کر لیتی ہوں اور صفائی وغیرہ جو ہوتی وہ میں کرنا شروع کر دیتا ہوں جتنے بھی کپڑے ہیں وہ ہی کٹے کر کے ایک مشین کا لوڈ بھی لگا لوں گی سارے کپڑے یہاں پڑے ہوئے تھے سارے کمروں سے نکال کے یہاں رکھ دیئے تھے تو یہاں سے اٹھائیں گے پھر میں نے مشین میں وہ جا کے رکھ دیئے ہیں ابھی میں ایک لوڈ لگا دوں گی اور ہر روز ہی تقریبا لگا لیتی ہوں لیکن آج کل دوبارہ دھون دھونا شروع ہوگی ہے جس کی وجہ سے پھر بھی دوپیر تک دھوپا جاتی تو کپڑے سوک جاتے ہیں ابھی اس کی بیڈ شیٹ جو ہے وہ میں چینج کر لوں گی کیونکہ جمعہ کا دین ہے تو جمعہ والے دین میں یا منڈے کو کر لیتی ہوں یا جمعہ کو کر لیتی ہوں تو آج جمعہ کو میں بیڈ شیٹ جو ہے وہ چینج کر لوں گی دوسری صاف جو کپڑے ہوتے ہیں وہ میں بچھا لیتی ہوں وہ پھر صاف سترہ گھر بھی ہوتا ہے جمعہ والے دین ایک اچھا سا احساس ہوتا ہے نا تو بڑا ہی پھر زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جمعہ کے دین سارا گھر بھی صاف ہے اور ویسے بھی نہانا دھونا بھی ہوتا ہے تو ساری چیزیں جمعہ والے دین ایک ہمارے لیے تو ایک عید کا دین ہوتا ہے جیسے جمعہ کا جب دن آتا ہے تو سارا کچھ صاف سترہ وہ تو اچھا لگتا ہے بس ابھی جو ہے یہ بیڈ شیٹ میں چینج کر لی ہے اور جو ڈسٹنگ اس کی کرنے والی وہ بھی کر لوں گی اور کچن کی کلیننگ بھی میں کر لوں گی جتنی بھی کلیننگ ہے میں صبح صبح میرا یہی کام ہوتا ہے کہ میں صبح صبح ہی پھر کلیننگ کا کمپلیٹ کر لیتی ہوں شام تک یہ ہوتا ہے کہ بلکل پھر صرف سبزی روٹی کرنی ہوتی ہے ڈینر کرنا ہوتا ہے ڈینر کا جو پریپریشن ہے وہ کرنی ہوتی ہے تو دوپیر یا دو بجے تک میں کر لیتی ہوں زیادہ طرح ہمارا ڈینر جو ہوتا ہے وہ شام چھ بجے تک تقریب ہاں ہم لوگ کر لیتے ہیں بھی صبح کو ناشتہ تو ہو چکا ہے لیکن دوپیر کا کھانا جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا تو شام ڈینر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے کبھی کبھار دوپیر کا ہیوی ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کھانا چاہتے ہیں دوپیر کو یا شام کو کیا کھانا چاہتے ہیں تو جیسا موڈ ہو ویسے ہی ہوتا ہے ہماری کر میں زیادہ تر ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو چلیے جی یہ بیٹ جو ہے اور تکیہ کے اوپر بھی میں نے اس کا کبر چڑھا دیا ہے اگلا جو ہے وہ اتار دیا تھا اندر کمرے کی بھی میں سفائی کر چکی ہوں اس وقت تک میں کمرے کی بھی سفائی کر لیے تو بس یہ رہتا تھا اور کچن رہتا ہے اور اس کا پوچھا لگانا بھی رہتا ہے پوچھا لگا لوں گی اور جھاڑو بھی پھیرنا ہوتا ہے تو کام کافی زیادہ لینٹھی ہو جاتا ہے لیکن ویڈیو جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لمبی نہیں بنانا ہوتی تو اتنا لمبی نہیں بنا سکتی جس کی وجہ سے پھر میں تھوڑا تھوڑا کام جو ہوتا ہے وہ کر لیتی ہوں ابھی ڈسٹنگ ساری کر لوں گی شیشہ جو ہے وہ اچھے سے صاف کر لیا ہے روزانہ کا روزانہ کام جو ہے تھوڑا تھوڑا بھی کر لیا جائے بس ہر جگہ پہ پوچھا لگا لیا جائے ہر جگہ پہ تھوڑا ڈسٹنگ کر لی جائے تو گھر بلکل نیٹ کلین رہتا ہے تو کام اتنا زیادہ بڑھتا ہی نہیں ہے تو بس سمٹی ہوئی چیزیں لگتی ہیں تو پھر گھر بھی صاف صاف جب لگتا ہے تو گھر کھولا بھی لگتا ہے جب ساری چیزیں سمٹی ہوں جب بہت زیادہ بکھراو ہو تو پھر گھر بھی تنگ تنگ لگتا ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے ابھی جھاڑو لگا لوں گی اور جھاڑو لگانے کی بعد پھر میں اس کو پوچھا لگا لوں گی کیونکہ دھونا نہیں ہوتا دھوتی میں کبھی بھی نہیں ہوں کبھی کبھار ہی دھو لیتے ہیں لیکن زیادہ تار میں پوچھا ہی اس کا لگا لیتی ہوں مٹی ضرور آ جاتی ہے تھوڑا بہت جو بچے کاغذ یا وہ چھوٹا موٹا وہ پھینک دے تو وہ ہو جاتے لیکن اتنا زیادہ پھر کچھرا نہیں ہوتا کچھرا اب کف کافی سمٹ گیا ہے ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پہ چلے گی ڈیلی کا کام ڈیلی کرو تو وہ ہر چیز سمٹ جاتی ہے اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاتی تو پھر اتنا زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا ابھی میں پوچھا لگا رہی ہوں پوچھا بھی بس جلدی جلدی یہ والا لگ جاتا ہے بڑا ہی آسانی ہوگی ہے جب سے میں یہ پوچھا لے کے آئی ہوں تو بڑی آسانی ہوگی جلدی جلدی لگا لیتی ہوں تو پنکہ بھی میں نے چلا دیئے تو ساتھ ساتھ ہی سوک جائے گا اس وقت تقریباً دس بجے کا ٹائم ہو رہا ہے پتہ نہیں ویڈیو اپلوڈ کتنے بجے تک ہوگی یہ نہیں مجھے پتہ لیکن دس بجے کا ٹائم ہو رہا ہے جب میں ویڈیو بنا آ رہی تھی تو اس وقت گھٹائی میں آپ کو بتا رہی ہیں آج پھر دل اوپر جانے کو تو بالکل نہیں کر رہا کیونکہ دھند اتنی شدید دھند ہے کہ دوسرا جو ساتھ والا گھرے وہ بھی نظر نہیں آ رہا اتنی دھند شدید تھی یہاں ہمارے ہاں چلیں یہ کمپلیٹ ہو گیا صفائی جو ہے اس ایریا کی کمپلیٹ صفائی ہو گئی ہے اور پوچا بھی لگ گیا ہے بس سوک جائے گا ابھی یہ دیکھیں سوک بھی تقریباً گیا ہے کیونکہ سوکا سا پوچا لگایا ہے اتنا زیادہ گلہ نہیں تھا اگر بہت زیادہ گلہ لگائیں تو پھر وہ سوکتا ہوا میں بھی نہیں پنکھے پہ بھی نہیں سوکتا ہے تو ابھی میں آگئی کچن میں کچن کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہٹا کے ساف کر لوں گی جو ڈسٹر ہے اس سے میں ساری چیزیں ہٹا کے نیچے سے اچھے سے صفائی کر لوں گی تو دن میں ایک دفعہ تو میں ضروری برطن ہٹا کے ساری چیزیں جو ہیں صاف کر لیتی ہوں کیونکہ پھر یہ سارا دن جو ہے کچن بلکل نیٹ این کلین رہتا ہے سبح زور ناشتہ یہ ہمیں بنا لیتی ہوں دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا تو ہم لوگ دوسرے کچن میں بناتے ہیں تو اس کچن میں میں ناشتہ ضرور بنا لیتی ہوں جس کی وجہ سے تھوڑا بہت تو یہ گندہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر میں صاف کر کے ساری چیزیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر ارینج کر کے رکھ دیتی ہوں تو سارا دن یہ گھر تو بلکل نیٹ این کلین ہی رہتا ہے اوپر والا بھی رہتا ہے اتنا زیادہ وہ خراب نہیں ہوتا لیکن وہاں بہت زیادہ پھر کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ہر وقت کپڑے بھی وہیں دونے ہوتے ساری چیزیں میں ہی کر رہی ہوتی ہوں تو وہاں راشتہ زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ نیچے والے میں کافی کام ہو گیا اب کانٹر ٹاپ کی صفائی ہو چکی ہے اور برطن ابھی میرے دونے والے رہتے ہیں ابھی برطن جو ہیں وہ بات میں دھوں گی پہلے پوچھا بس لگا رہی ہیں تو پوچھا لگاؤں گی پہلے یہ کچن کی ابھی جارو لگا لوں گی پوچھا یہاں سے لگا لیے ہیں اور ابھی یہاں سے میں نے جھاڑو لگا لیا اور پوچھا بھی لگا رہی ہیں پوچھا اچھے سے میں لگا لوں گی اور پنکھا بھی چل رہا ہے اور ساتھ یہ بھی سوک جائے گا موسیقی ابھی کچن کی بھی صفائی ہو چکی اور میری ویڈیو بھی بس یہیں تک ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور دعاوں میں یاد رکھی گا اکی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی